بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پرابرم 11 ہے یہ بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسٹن ہے لیکن بہت ہی حسان ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سوال کرتے ہیں گریٹ نردرن سپیسیفک ریلوے ہیز نون کالیبل پرپیچول بارڈ آؤٹسینڈنگ وار وین اوریجنل ٹھیک ہے اب سب سے ہی زہن میں رکھنا ہے کہ پرپیچول بارڈ ہے ٹھیک ہے نون زیرو یا زیرو نہیں ہے پرپیچول بارڈ سولڈ فار نائن ہنڈر فیفٹی فائی پر بارڈ ٹو ڈے جنوری ون کرنٹ مارکٹ پرائس اس کی کتنی ہے گیارہ سو بیس ڈالر ٹھیک ہے ایشو ہوا تھا نو سو پچپن پہ اور آج پرائس ہے گیارہ سو بیس کمپنی پہ از سیمی انوال انٹرس ریٹ پیمٹ سیمی انوال پیمٹ کتنے فورٹی فائی ہر سال جون کے تیس اور دیسمبر تھرڈی کو تو پہلی ریکارمنٹ ہے اس آف ٹو ڈے جنوری ون وٹ ڈے ایمپلائیڈ سیمی انوال جیلڈ آن دیز بارڈ تو سب سے پہلے تو ڈیٹا کو ایکسٹرٹ کرتے ہیں کرنٹ جو مارکٹ پرائس ہے ٹو ڈے اس کی ویلیو کتنی ہے گیارہ سو بیس اور جو انٹرسٹ ہے وہ سیمی انوال پی کیا جا رہا ہے فورٹی فائیو ڈالر اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ایمپلائی جیلڈ یعنی کہ اس کو جو جیلڈ ہوتے ہیں وہ کڈ سے ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں اب پرپیچول جیسے پرپیچوٹی ہم پڑھتے تھے اب یہاں پہ اس کی بانڈ کی ویلیو کا جو فارمولہ ہے پرپیچول وہ انٹرسٹ اوور کڈ ہے ٹھیک ہے تو پریزنٹ ویلیو گیون ہے وہ ہے گیارہ سو بیس انٹرسٹ کتنے ہیں فورٹی فائیو کیونکہ انہوں نے خود بھی پوچھا سیمی انوال پہ یہ کرتے ہیں تو ییلڈ بھی سیمی انوال ہی پوچھا ہے تو دونوں سیم ہیں تو ہمیں کنورجن کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کی ڈی ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ فارمولہ بنے گا کی ڈی ایس اکول ٹو فورٹی فائیو ڈیوائیڈ بائی ڈبل ون ٹو زیرو تو یہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی فور پرسنٹ ایمپلائی جیلڈ آن دس بانڈ ٹھیک ہے یہ تھی پہلی ریکوارمنٹ دوسری ریکوارمنٹ کے یوز یور انسر ان پارٹ اے یعنی کہ پارٹ اے میں جو ہم نے فور پرسنٹ وٹ is the nominal اینوال جیلڈ ٹھیک ہے nominal اینوال جیلڈ and the effective annual جیلڈ دونوں فائنڈ کرنے بی ریکوارمنٹ میں تو بی ریکوارمنٹ کو ہم فائنڈ کرتے ہیں تو بی ریکوارمنٹ میں ہمارے پاس دو پارٹ ہیں ایک ہمارے پاس ہے ایفیکٹیو سوری annual nominal جیلڈ تو annual nominal جیلڈ کی nominal وائی ٹیم فائنڈ کرنے کا کیا فارمول ہے nominal جیلڈ تو آپ نے جو semi annual rate نکالے اس کو کیا کریں گے ملٹی پلائے بائی ٹو سے ملٹی پلائے کر دیں تو semi annual جیلڈ یا وائی ٹیم ملٹی پلائے بائی ٹو تو وہ ہم نے آرڈ ایٹی نکالا ہے وہ ہمارے پاس 4% ملٹی پلائے بائی ٹو سے کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 8% ہمارے پاس nominal annual جیلڈ بن جائے گے ٹھیک ہے nominal جیلڈ یہ کیا ہوگی annual اسی میں دوسری ریکوارمنٹ میں انہوں نے پوچھی ہے کہ effective annual جیلڈ بھی بتائے تو effective annual جیلڈ کتنی ہوگی تو semi annual ہمیں given ہے effective annual جیلڈ ٹھیک ہے یہ تو effective annual rate جیسا کہ time value of money میں ہم نے پڑھا بالکل اسی طرح سے ہی کرنا ہے تو ہم نے کیا کریں گے 1 plus semi annual تو سال میں دو دفعہ compounding گئی تو power b2 لے لیں گے minus 1 کریں گے 1 plus semi annual کتنا ہے 4% تو 0.04 کی power 2 minus 1 تو اس کو solve کریں گے تو یہ جائے گا 1.0816 minus 1 تو 1 minus ہو جائے گا 0.0816 ٹھیک ہے تو اس کو multiply کریں گے 100 سے تو یہ ہمارے پاس 8.16% effective annual yield ہو جائے گی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ effective annual rate جو ہوتا ہے وہ nominal سے زیادہ ہوتا ہے جتنی compounding بڑھاتے جائیں کہ ہمارا effective annual rate بھی اترہ بڑھتا جائے گا تو یہ تھا custom اس کی دونوں requirement ہم نے کرنی تو امید کرتا ہوں سمجھ آگی ہوگی دوستوں کے ساتھ ضرور share کیجئے گا اللہ حافظ